سو اس میڈیول میں ہم کمپیرزن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایمپورٹ ٹیریف اور کوٹا جو ہے وہ مختلف ہیں پورا نیشن تو یہاں پہ تینوں پارٹنرز کے اوپر افیکٹ دیکھا جا سکتا ہے کنزیومر پروڈیوسر اور سٹیٹ کے اوپر تو ہم اسی ڈائیگرام کو یوز کرتے ہیں جو اس پچھلی ڈائیگرام تھی میڈیول کی وہاں پہ ہم نے یہی زیوم کروایا تھا آپ کے پاس ڈیمینڈ ہے سپلائے ہے پور کموڈیٹی ایکس اور دن پریٹ پرائیس تھی ون جہاں پہ آپ کے پاس ڈیمیسٹرک سپلائی تھی ٹین اور جو ایمپورٹ ہو رہی تھی وہ سکسٹی ہو رہی تھی آفٹر دا کوٹا آپ کے پاس پرائیس کے اوپر اوپر پریشر پڑا اور وہ پوائنٹ ٹو پہ چلی گئی اور دن آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوینٹی دمیسٹرک سپلائی ہوئی اور آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوٹل ڈیمینڈ تھی ٹوینٹی جو آپ نے کوٹا لگایا تھا اس کے قارڈنگ آپ کے پاس ایڈجیسمنٹ ہوئی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ڈیمینڈ انکریز کر جاتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایفیکٹس لے کے آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو ڈیمیسٹرک پرڈیوسر ہے وہ سارا ابزوف کر رہا تھا گین فرم دا کوٹا اور آپ کے پاس جو کنزیومر ہے اس کو ایسرچ کچھ نہیں مل رہا تھا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم ایزیلی سٹیڈی کر سکتے ہیں جب ہم ڈیمینڈ شفٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیفرنس کیا ہے دونوں میں ایمپورٹ کوٹا اور ایمپورٹ ٹیریف کے اندر تو جیسے ہی ڈیمینڈ انکریز کرتی ہے تو کوٹا کے کیس کے اندر ٹیمیسٹرک پرائیسز جو ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں جو ہم نے لاس میڈیول کے اندر بھی بڑا کمپریہنسیولی ڈسکس کر لیا تھا پھر گریٹر ڈیمیسٹرک پرڈکشن ہے جو ہم نے بات کی تھی ٹیریف کے کیس کے اندر کہ جو آپ کے پاس پرڈیوسر ہے اس کو ایس ایچ گین نہیں ملتا لیکن ایمپورٹ کوٹا کی فارم کے اندر جو آپ کے پاس ڈیمیسٹرک پرڈیوسر ہے وہ ابزورب کرتا ہے بہت سا سرپلس ابزورب کرے گا سارے کا سارا سرپلس ڈیمیسٹرک کنزیومر تو یہاں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اوورال فائدہ ہوا ہے سارے کیس کے اندر ایک تو یہ ہوا ہے پرڈیوسر کو ہوا ہے لیکن کنزیومر کے لیے یہ ایس ایچ کوئی بینیفیشل چیز نہیں ہے ایمپورٹ کوٹا ڈیمیسٹرک پرڈکشن انکریز کی گئی ہے بلکل اسی طریقے سے جتنا ٹیریف کے اگر ایمپورٹ ٹیریف کی بات کریں پھر ہم سیکنڈ ڈیفرنس ایک چیک کر سکتے ہیں کوٹا انوالز در ڈیسٹریبیوشن اف ایمپورٹ لائسنس ان کین کرییٹ منوپلی اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جب کوٹا دیا جاتا ہے کسی چیز کو ایمپورٹ کرنے کا تو یہاں پہ ریگولیٹری ایتھارٹیز کو دیکھنا چاہیے کیا کہیں پہ جو ایمپورٹ لائسنس دیا جا رہا ہے جو کمپنیز کو دیا جاتا ہے ایمپورٹ کرنے کے لیے کیا وہ منوپلی تو کریئٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ ایک رینٹ سیکنگ کا کانسپٹ بیلڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو پٹینشل ایمپورٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک اپنا اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں لابنگ کے لیے ایک جو نیگٹیف ایسپیکٹ ہے جو کرپشن کا ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ آتا ہے اور ایلٹی میٹلی بائیوک اور بائیوک وہ چاہتے ہیں کہ وہ لائسنس ان کو ملے تو اس کے لیے ایک بڑا سمپل سا کیس ہے وہ تو کیا جاتا ہے جو موسٹی ڈیویلپنگ کانٹریز کے اندر تو ایون ڈیویلپ کانٹریز کے اندر وہاں پہ لابنگ ہوتی ہے اور لوگ ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں پھر ان لوگوں کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے پھر ان کے لیے ایون برائیبز کے ڈیفرنٹ فارم دیکھی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو برائیب کر کے گورنمنٹ آفیشلز کو نوملی ایک جنرل ٹرینڈ پایا جاتا ہے ایک ہسٹوریکل ایک ریسرچ کویسٹین بھی رہا ہے یہ پرائیوٹ پبلک ویجڈ ڈیفرینشلز کا کیونکہ ایک انڈسٹینڈنگ ہے خاص طور پر ڈیویلپنگ کرنٹیز کے اندر کہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ پرائیوٹ جو ورکرز ہیں ان سے کم سیلری لیتے ہیں تو اس کیس کے اندر وہ ایزیلی اس کے اندر جو ہے انڈیوز ہوتے ہیں تو اس کیس کے اندر جو ایفیکٹ آتا ہے کسی بھی نیشن کے اندر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس ان فرم اف برائیبز اور وہ نیگیٹیو ایفیکٹ آتا ہے تو اس کیس کے اندر کوٹا کی جو ڈیسٹریبیشن ہے that must be very up to the mark اور flawless sort of کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو بہتر طریقے سے ایک کمپیٹیٹیو انوارمنٹ کے اندر award کیا جائے import license اگر یہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے تو ultimately جو states ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے پاس کوٹا impose کرنے کا اب انٹرسٹنگلی یہاں پہ جو کوٹا ہے وہ limit کر دیتا ہے import کو to certain specific you can say level اور then آپ کے پاس جو limit imports imports کے اوپر جب limit لگائی جاتی ہے تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ trade effects کو دیکھا جائے وہ uncertain ہو سکتے ہیں uncertain in the sense ہی ہو سکتے ہیں کہ جو elasticity of demand ہے اور جو supply ہے وہ greatly effect کرتی ہے آپ کے پاس consumer کو اب interestingly اگر آپ کے پاس more elastic demand ہے وہ ایک آپ کے لئے take home assignment ہو سکتی ہے کہ اگر اس curve کو demand curve ہے اگر ہم اس کو inelastic کی form میں لے کے جائیں تو کس طریقے سے effect پڑتا ہے اور elastic کی form میں لے کے جائیں تو کس طریقے سے effect پڑتا ہے suppose اگر elastic کی form میں جائیں تو demand curve اس form کے اندر ہوگا and then پھر inelastic کی form میں جائیں تو demand curve اس form کے اندر ہوگا تو you can test this اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح effect ہاتے ہیں prices کے اوپر and ultimately جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوتا ہے producer یہاں پہ کتنا فائدہ گین کرتا domestic producer ہوں گے وہ ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ import quota لگایا جائے بجائے import tariff کے کیونکہ ultimately quota کی form کے اندر ان کو maximum benefit مل سکتا ہے tariff کے form کے اندر کیونکہ demand increase بھی کرتی ہے تو foreign supplier اس demand کو پورا کر دیتا لیکن quota کے اندر یہاں پہ ایک playing field ہوتا ہے for the domestic producer کہ وہ کس طریقے سے جو extra demand create ہوئی ہے اس particular commodity کی تو اس کو کیسے جو ہے وہ اپنے resources سے پورا کیا جا سکے تو ultimately آپ اس کو natural یہ کہہ سکتے ہیں کہ tariff اور quota کو جب compare کرتے ہیں تو ultimately consumer would be in the loss کیونکہ اگر آپ نے tariff کے ساتھ اس کو compare کریں تو وہاں پہ جو consumer ہے اس کو ایک fix price اگر 100% add valorum tax بھی لگ جائے تو 1 سے free trade level سے 2 پہ جاتا ہے اس سے اوپر prices نہیں جاتی جبکہ quota کی form کے اندر یہ prices surpass کر سکتی ہیں from 2 to onward یہ 2.5 بھی ہو سکتی ہیں up to 100 آگے بھی جا سکتی ہیں تو یہ ایک basic point تھا جو domestic producer کی طرف سے ہمیشہ highlight کیا جاتا ہے to impose import quota then the import tariff these were the 3 four differences between import quota and import tariff